بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے پانچ ارکان ایمان تو ہم لوگ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے مسلمان سرکار باکھے کو گوشب بنگلہ کہ اور کلمہ پڑھایا مرسی رامو لال کو تو اتنا آسان نہیں ہے کلمہ پڑھایا اسی لیے آپ دیکھئے پانچ ارکان ایمان تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے مسلمان اب رہ گیا نماز پڑھتے نہیں نماز مسلمان کیسے ہو کیا گائے کا گوشت کھانے سے مسلمان ہو گئے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گائے کا گوشت کھائے ہوں گے لیکن شریعت کے مطابق حلال ہے آسور بکرا بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جاہوں نے گائے کا قربانی ہوا بھی ہے الحمدللہ تو رہ گیا سوال کہ پڑھتے نہیں نماز مسلمان کیسے ہو کہ گائے کا گوشت کھانے سے مسلمان ہو گئے تب سوچئے توفیق الہی رہ گیا کیا نماز یہی فکڑیا عبادت ہے ایک لوٹا پانی پانچ منٹ کی قربانی چار منٹ میں چار ریکات فجر کا نماز دو ریکات فرض دو منٹ زہر کا چار ریکات چار منٹ مغرب کا تین ریکات تین منٹ اثر کا چار منٹ چار تین سات چاری گارہ دو تیرہ اور ایسا کا چار تیرہ چار سترہ یہی ہے اصل نماز تین واجب ہے فرض نہیں ہے واجب ہے سترہ ریکات نماز ہے رات کا سترہ ریکات کا جس کا پریکٹس رہے گا وہ دن بھر اگر کاروبار زندگی میں نماز نہیں پڑھا تو رات کو سترہ ریکات پڑھے گا دو فجر چار جوہر چار اثر تین مغرب چار اثر تو سترہ ہو جائے گا تب ہی کہا ہے کہ رات میں بھی ہے نا نو اگارہ کا حساب لوگ لگاتے ہیں اسی لئے نماز بڑی سخت عبادت ہے بڑی سخت عبادت ہے پہلے انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے تھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ان پر کرم ہے اور ان کے ایمان کی گواہی دینا ہے چلے اسے مسجد جاتے ہیں نہیں جو مسجد جاتے ہیں ہے ان کے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دینا چاہیے ہو پکا جنتی ہے جو مسجد جاتا ہے مسجد جانا آسان بات نہیں ہے جو مسجد جائے اس کے ایمان کی گواہی دینا چاہیے زکاة پائیسہ ہوگا تو جکات ہوگا پائیسہ ہوگا تو حج ہوگا صحت ہوگا تو روجہ ہوگا تو آپ سمجھ لیے رہے کہا گیا اسلام میں صحت ہوگا تو روجہ ہوگا پائیسہ ہوگا تو جکات اور حج ہوگا تو ماں کا پیٹ سے پیدا ہوگیا مسلمان دیکھ تو نمازیں نہیں رہ گیا جی اب آپ سوچئے پڑھتے نہیں نماز مسلمان کیسے کیا گائے کا گوشت کھانے سے مسلمان ہو گئے تو یہ ہے ہمارا پانچ اور ایک ان اسلام کا کے متضروری معاملات جمع کی گئی اور سب سیاہ تفصیل کے ساتھ نماز اور اس کے متعلق سیکھنا بہت ضروری ہے اور طہارت کے بارے میں جاننا چاہیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و محمد نبی اللہ علیہ وسلم والی و صاحب ہی بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم بہت بزرین کتاب میں لکھا ہوا ہے دل مطمئن تو وضو گسل کا ضرورت نہیں ہے خاجہ واہ کا وضو ہے گسل کا فرض ہی ہے تین بار کلی تین بار ناک میں پانی ڈالنا اور یہی ہے فرض اور اگر آپ تین بار کلی جرناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے اور جہاں آپ کو پرابلم ہے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ دلن بولی بچاری نماز پڑھے گی تو اس کی ماں ساز بولی کہ کیسے نماز پڑھے گی اب بیوٹی پارلے سٹنگ کرائے کے لائے گیا ہے وہ صدمے میں آگے یا سکتے سے مر گئی تو سیم کر کے نماز پڑھنا چاہیے اب لوگ بولیں گے سیر کھا جائے گا بک کھا جائے گا قرآن کے بعد جو لکھا ہوا ہے نہ آگے نہ پیچھے کسی کو کوئی بات نہیں بولنا چاہیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تیم تیم کر کے دل مطمئن تیم کریں گے یہ ہم انہیریں بولیں دل مطمئن تو وجو کو صدرکار ہے نہیں مسلمان مسلم پاک ہے وضو نماز کی کنجی ہے بے گر کنجی کا بھی آج کل ریموٹ سے ٹالہ کھل جا رہا ہے اسی لئے دل مطمئن تو نماز پر کھڑے ہو جاؤ تیم کرو ہاتھ لگا اور وضو کرو دو مٹی پر ہاتھ مارو ایک بار ہاتھ جیسے ہاتھ دھوتے ہو کوئی سے ایک بار کرو اور ایک بار موہ پر پھیر لو تیم ہو گیا تب آپ سوچئے اتنا اتنا آسانی ہے اسلام میں ہر لوگ جو پر جاتی اتنا سختی پیدا کی ہوئے ہیں اسلام میں جو سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے ہیں وہ نہیں بولو نہیں تو مسکنے پڑ جاؤ گے قبر میں پوچھیں گے تو پتہ لگ جائے گا اسی لئے اسلام ایک صدا بہار مذہب ہے سائیبیریا آسٹریلیا دنیا کے تھنڈے تھنڈے ملکے لوگوں کو اسلام میں آنا پڑے گا اسی لئے دل مطمئن تو وضو غسل درکار ہے نہیں مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ مسلمان تو مسلم پاک ہے دل مطمئن تو وضو غسل درکار نہیں اللہ مسلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبیل امی والی و صحابی بارک و سلیم سلاتن و سلامن علیکہ یا رسول اللہ